بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی مرض معلوم کرنا ہو یا کسی آدمی کے اوپر کوئی جنات چڑیل یا کسی ایسی صفلی عمل کا سایہ ہو مریض کی بیماری کو پہچانے میں یہ عمل کیا جاتا ہے یعنی یہ مریض کے اندر کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر تو کسی نے اس کے پر جادو ویرہ کروایا ہو یا اس قسم کا مسئلہ کروایا ہو تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا اور بہ آسانی آپ جو مریض کی مدد بھی کر سکو گے مثال کے طور پر اس کا میں تھوڑا سا حوالہ اس طرح دے دیتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو عمل کی جگہ جہاں پر آپ نے عمل کرنا شروع کرنا ہے پاک صاف مٹی وہاں پر موجود ہو اگر مٹی نہیں بھی ہوتی تو آپ نے پاک صاف مٹی منگوا کر وہاں پر اس کا لیپ کر لو یا پاک صاف کسی جائے نماز کی اوپر آپ نے اس مریض کو بٹھا لینا ہے چند ہی لمحوں کے بعد مریض کی آنکھوں میں روشنی نظر آئے گی جب آپ اس کے پر پڑھائی شروع کرو گے جب روشنی نظر آئے تو مریض کو کہیں کہ روشنی میں اپنی توجہ مطلب کہ اپنی آنکھوں کو روشنی کے اندر ایسے گار لو یعنی کہ آپ ایسا دہیں گے اتنے غور سے وہاں پر دیکھو یعنی وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا کوئی مقلین آپ کو ضرور نظر آئیں گے بہت نایاب عمل ہے آپ نے پڑھنا کیا ہے جب آپ مریض کو عمل کے لیے بتھاؤ تو آپ نے بڑھائی شروع کر دینی ہے سلامون کولن مر ربی رحیم بی حق کے یا شافی سلامون کولن مر ربی رحیم بی حق کے یا شافی پڑھتے ہوئے جیسے ہی بریض کو روشنی نظر آئے اور اس کے جسم کے اندر مطلب کہ جیسے کپ کپی سے ظاہر ہونے لگے تو آپ نے اس سے پوچھنا شروع کر لینا ہے کہ تمہیں کوئی کیا نظر آرہ اگر وہ کہے کہ مجھے کچھ اور تھی نظر آرہی ہیں تو سمجھ لیں کہ پریوں نے پریوں اس کے پر والد ہیں یعنی کہ وہ پریوں کی مخلوق میں اپنے مخلوق میں اس کو جکڑا ہوا ہے یا پکڑا ہوا ہے اور اگر اس کو جن یا کوئی ایسی مرد نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ اس کو جنات میں اس کے پر جو ہے اپنا وار چلایا ہوا ہے یعنی جنات کے جنات نے اس کو اپنے کپسے میں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دو علام ہوتے ہوں گی اس مریض میں عجیب و غریب قسم کے حالات اور واقعات اس کے سامنے ہونے لگ جائیں گے لیکن یہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کی بھی ضرورت ہوگی ورنہ آپ کو مشکل بھی ہو سکتی ہے چونکہ جب ایک دفعہ آپ اس مریض کے پر حاضری کرو گے تو مریض بڑا ہو تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو پریشانی ہوگی یا مریض بکھر جائے گا بکھر جائے گا لیکن آپ نے سلام ان کو ربی رحیم آپ نے پڑھتے ہی رہنا ہے وہ پڑھنا نہیں چھوڑنا اور اگر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مریض کو کیا مرض ہے اگر اس کو پریوں کا مرض ہے یا اس کو جنات کا مرض ہے یا پھر جڑے کا مرض ہے یا جو روحیں ہوتی ہیں خبائص روحیں ہوتی ہیں ان کا اگر اثر ہے یا اس کے کبسے میں انہوں نے جکڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا اور اس کی حاضری جب آپ کرو گے تب بھی آپ کو ملو ہو جائے گا تو پھر آپ نے صرف سلام ان کو ان میں ربی رحیم پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ مریض کے ہاتھ پر رکھ دینا ہے اور مریض کا ہاتھ سور سے پکڑ لینا ہے جب تک وہ حاضر نہ ہو جائے اور آپ سے بات نہ کریں آپ میں پھر ان سے کہنا ہے تو میں وہ آپ کو روکیں گے آپ کو منع کریں گے کہ آپ سلام ان کولن میں ربی رحیم نہ پڑھیں تو آپ نے پڑھتے ہی رہنا ہے آپ میں چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ پڑھتے رہو گے اور دیکھئے آپ یہ آہستہ آہستہ مریض اپنی اصل حالت میں آنے لگ جائے گا اور وہ جو بھی خبائص اچھے جو مسلمان جنات یا پریئی وغیرہ ہوتی ہیں یا ان کے بیویں وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو چھوڑ دیتی ہیں مریض چاہے وہ لڑکی کا مرض ہو چاہے وہ لڑکی کا مرض ہو لیکن جب بری قسم کی ہوتی ہیں وہ بہت کم جان چھوڑتی ہیں تو پھر اس بات کا آپ نے بہت زیادہ کیال رکھنا ہے اور اگر وہ کہیں کہ ہم نے نہیں باہر نکلنا تو آپ نے ان کو صرف یہ کہنا ہے کہ میں تم لوگوں کو آگ لگا دوں گا اگر تم باہر نہ نکلے تو جیسے جیسے آپ سلام ان کھولوں میں پڑھتے جائیں گے اور اس کا زور بڑھتا جائے گا تو فوراں وہ وہاں سے باہر نکلیں گے اور بھاگ جائیں گے آپ چاہیں تو ان کو حسار میں لے کر قید کر سکتے ہو کسی بوتل میں ان کو داخل کر سکتے ہو یہ آپ کے پر مسئلہ جو ہے کہ آپ کس طرح ان کو لیتے ہو یا ان کے ساتھ کیا کرتے ہو اسی نیا اممل کے ساتھ اجازت دیجئے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمار چینل کے مسئلہ یا مسئلہ کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مسئلہ صرف دکھی اور پریشان وہ سہارا لوگوں کے رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصط کو تکلیف بنچانا اور کتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تامیری میں یا مدرسے میں دس کیلو بندن کی قیمت کے ضرابر کچھ رقم سبکہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی مشرار کو دال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہ کسی بھی دن شروع کر ہے آپ اس میرا دو بد نہیں کر سکتے فاضی رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہے تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پار دن بعد آئے دو دن جمعیرات کہنائے گی یہ آپ کو راضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرحیز آپ لازم کریں جس میں آپ بتا دیا گیا ہو جس میں آپ جمالی کہا جمالی کریں جمالی جمالی کریں جمالی جمالی اور جمالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں ویڈیو کو گوشت انڈا بچھلی دودھ دہی لسن پیاس اور سیرکہ میوہ ہر کسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار تٹھوانا موزے ویڈیوز پر کسی ویارت سونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پر جلالی میں آتا ہے ان سب چیز سے آپ پر کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا کدو کدو کھا سکتے ہیں یہ تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عدہ سیب کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے پتہ والی سبزی میں سے صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کھا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمت اور جو چیزوں کا استعمال کھا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیا اٹھے کی روچی یا زیتون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمت آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا تذیر کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصال عمل کی یقین پر ہوتا ہے جتنا عمل میں جس میں آپ حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو رجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے رجل کی دعا بجال غیب کی دعا اور ستار کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے وہ دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنک سا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے تمام رجل کی دعا ویرہ سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورے فاتح آیت الکرسی اور تین بار چار کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کرتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط قیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کی ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہ ہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مریض ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو فاش کریں یا بتائیں لوگوں کو عمل میں کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی نائم سے ذکر کریں رنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم نشہ آپ کو چھوڑ نہ ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کھوٹکہ ہرون چرس افیون شراغ ہر قسم کی کوئل چیزیں آپ تمام چیزیں پرخیر کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیلیٹ ویار پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریست کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کی عمل کرتے چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درست والے آپ کی مدد نہیں کریں اجازت دیں اپنا اکزان رکھئے آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ